اہل اسلام کو اللہ مالک نے دو عیدیں خوشی کے دو دن دیئے ہیں مسلمان انہی دنوں میں اسلام کے دائرے میں رہ کر خوشی مناتے ہیں اسلام میں کسی تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے خاص طور پر کفار کے بدہبی تحوار کسی مسلمان مرد اور عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ یہود و نصارہ یا کسی اور کافر کا کوئی ایسا خوشی کا دن منائیں اس میں شرکت کرے جو جس قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو یہ کفار کے تحوار وہ کرسمس کا تحوار ہو وہ نیو ائر نائٹ کا تحوار ہو یہ اسلام نے نہیں دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے لوگوں کو خوشی کا دن مناتے میں دیکھا تو آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس کے بدلے میں دو دن عید الفطر اور عید الادحا یہ دو دن دیئے ہیں یہ دو عیدیں ہیں تمہاری یہ دو خوشی کے دن ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات سے ڈرا دیا کہ جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا تو کسی کافر کے کسی مذہبی تحوار میں شریک ہونا اہل اسلام کے لئے جائز نہیں مالی کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی کے کام میں تقوی کے کام میں دوسرے کی مدد کرو گناہ کے کام میں مدد نہ کرو آپ کرسپس کا اگر تحوار مناتے ہیں تو گناہ میں ان کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا کفر کا تحوار ہے جس کا قیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہیپی کرسپس کہنا گویا سلیب کو سجدہ کرنا ہے اسی طرح یہ نیو ائر بائٹ یہ اسلام نے نہیں دیا ایک سال ختم ہو تو مسلمان اپنے حالات کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں گناہ میں ہوں یا سواب میں ہوں میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہر ڈوپتے ہوئے سورج کو دیکھ کر میرا ایک دن زندگی سے اور ختم ہو گیا میں قبر کے ایک دن اور قریب ہو گیا تو پیارے بھائی اسلام کی تعلیمات پہ چلیے کفار کی مذہبی تحوار سے اپنے دامن کو بالکل الگ کر لیجئے آپ کسی کافر سے اچھا سلوک کریں اس کی اسلام نے دعوت دی ہے اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے اس نے گھر خریدا ہے اس نے گاڑی خریدی ہے دنیاوی معاملات ہیں اس نے سلوک کیجئے مبارک بات دیجئے لیکن جہاں معاملہ ان کے مذہب کا آئے وہ مذہبی تحوار جو اسلام مخالف ہے جس کے تعلیم اسلام نے نہیں دی اس کو منانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں بعض لوگ یہ باطل شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے ان کو اسلام کی دعوت دیں گے تو کس اسلام کی آپ دعوت دیں گے اسلام پہ رہیے حسن سلوک کیجئے اور پھر دعوت اسلام دیجئے اللہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے